ہمارے پاس دیان سے سننا ہے کیا ہے فورس لگنی سٹارٹ ہوئی ٹین کیجی کے اوبجیکٹ پر ماز دے رکھا ہے فورس کی اتنے سیکنٹ تک لگنی ہے صرف آٹھ سیکنٹ تک لگنی ہے پہلے ایک نیشل ویلوستی ایو تھی بعد ایک نیشل ویلوستی کیا ہوگی بی ہوگی اس کے بعد فورس لگنی بند ہو جائے گی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اوبجیکٹ ریسٹ میں آ جائے گا اگر فورس نہیں لگنی ایکسل ویلوستی نہیں ہو رہی ہے تو اوبجیکٹ کونسٹنٹ ویلوستی سے موو کرتا رہے اوبجیکٹ کیا کر رہا ہے کونسٹنٹ ویلوستی سے موو کر رہا ہے پہلے آٹھ سیکنٹ جب فورس لگ رہی ہے تو اس کی ویلوستی بڑھ رہی ہے کس ایکسل ویلوستی سے بڑھ رہی ہے ایکسل ویلوستی سے بڑھ رہی ہے لیکن بعد میں جب فورس لگنی بند ہوگی تو بعد میں ایکسل ویلوستی کیا ہے جیرو ہے ہے بعد میں وہ کوئی ایکسلریشن ہی شو کر رہا بعد میں دس بیس پچاس سو جتنے سیکنڈ مرجی تک کی بات کرنے ہیں اوبجیکٹ کر رہے گا پونسٹنٹ سپیل سے ہی موک کرتا رہی ہے اور یہاں دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے جب یہ ایسا ہو گیا اس کے بعد فورس لریننگ بند ہوگی اس کے بعد بوڈی کتنے دور آگے گئی یہاں سے یہاں تک کتنا ڈسٹنس پریول کیا ایٹی کتنا ڈسٹنس پریول کیا ایٹی میٹر کا اور اسے ڈسٹنس کے لیے اس کو ٹائم کتنا لگا اس نے اگرے پانچ سیکنڈ اور لیے کیا لیے پانچ سیکنڈ اور لیے یہاں کے بارکی اندیشن بتا رہا ہے اور کتنا گیا بوڈی اوبجیکٹ کتنا گیا ایٹی میٹر ٹائم کتنا لگا کیوں کہ یہاں پر ایکسلریشن جیرو ہے تو یہاں میں سیدھی ویلوسٹی نکال سکتا ہوں ویلوسٹی کا فورملا کیا ہوتا ہے ڈسپلیسمنٹ ڈیوائیڈڈ ڈیوائیڈ 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 ڈیوائی دے رکھا ہے یہاں ہمیں اے پتا ہونا چی ہے اگر میرے کو ایکسلریشن پتا ہے تو میں سیدھا ہی ایکسلریشن نکالنے کے لیے میرے پاس تین فارمولی ہیں ان میں سے میں کونسا فارمولا چوز کروں گا جو تینوں میں ہی ایکسلریشن ہے ایسا فارمولا چوز کریں گے اس میں ہمیں یوں دے رکھا ہو بھی دے رکھا اور ٹی دے رکھا ہو اور ایسا فارمولا پہلے ہی فارمولا ایسا ہے جس میں بی یوں اور ٹی دے رکھا ہے اور اے تو سبھی میں ہے ہی ہے بی کی ویلیو کتنی ہے سکسٹین یوں کی ویلیو جیرو ہے اے کی ویلیو نکالنی ہے ٹی کیتنا ہے ایٹ یہ ایٹ ایدھا آکر ڈیوائیڈ ہو گیا تو اے کی ویلیو کیا گی ٹو میٹر پر سیکنڈ سکیر ایکسلریشن ہے اس نیمریکل میں بہت خاص چیز کے نوٹ کرنے والی ہمیں دو ٹائم دے رکھے ہیں دو کنڈیشن دے رکھی ہیں ایک کنڈیشن وہ ہے جہاں تک فورس لگ رہی ہے جہاں تک ایکسلریشن ہے اور دوسری کنڈیشن کیا ہے دوسرا ٹائم وہ ہے جہاں پر فورس نہیں لگ رہی ایکسلریشن کیا ہے جیوائیڈ اگر ہمیں یہ کہنے کی بجائے سیدھا کہہ رہے دلتا یہ آٹھ سیکنڈ کے بعدہ اوبجیکٹ کی گلوسٹی سسٹین میٹر پر سیکنڈ ہوگی ہمارے لئے تھوڑا سا اور آسان ہے ٹھیک ہے ہم نے پہلے یہ فورمولا لگایا یہاں سے ویلی نکالی پھر یہ فورمولا لگایا یہاں سے ویلی نکالی اب میں فورس اکورٹو ماس انٹو ایکسلریشن کروں گا ماس ایکسلریشن ٹو ہے ٹوانٹر کتنا ہویا ٹوانٹی نیوٹن ہوگا یہ سیکنڈ کوشن ہے اس کو کوشن کو نوڈ کرو اور اپنے آپ کرنے کی کوشش کرو یہاں پر کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ فورس کتنی لگ رہی ہے اوبجیکٹ کے اوپر فورس لگ رہی ہے جیرو کوئنٹ جیرو فورڈ نہیں ہے ایک اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ کا ماس ایم ہے اس کے اوپر فورس لگ رہی ہے ایف ایف کی ویلیو میں کیون ہے ٹھیک ہے فورس لگ رہی ہے فورس لگنے سے اس کی ویلوسٹی چینج ہوگی ایکسلررشن اور یہ اوبجیکٹ یہاں سے یہاں چلا گیا اس دوران ایکسلررشن کے اتی ایکسلررشن کے اتی ایدی پہلے انیشنل اوپجیکٹ کی یوں ہے بعد میں کیا ہو جانی ہے مین ہو جانی ہے فائنل ویلوسٹی کے اور یہاں دیکھو اتر جاندوں سب سے کچھتا ہے ویلوسٹی کتنی چینج ہو گی جہاں سے دیکھنا ہے ویلوسٹی کتنی چینج ہو گی ہے پہلےкі روہ بڑھ رہی ہے اس کا مصطقہ جو فورس لگ رہی ہے وہ اوپوزٹ ڈائریکشن میں ہوجائے گاڑیات سے آگے کو جا رہی ہے تو فورس کیاiegة asynchronous موسیقا رہی ہےァ ایا گاڑی پیچھے کو جا رہی ہے تو فورس کیا لگ رہی ہے آگے گوزدے یعنی اگر گاڑی اس طرح سے ایسے مو کر رہی ہے تو اس کا مطلب جو فورس ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے ایسے لگ رہی ہے اس لیے اس لیے میں فورس کو کیا لے لیتا ہوں مائنس لے لیتا ہوں مائنس سائن یہاں کیا ری پریزنٹ کر رہا ہے کہ فورس اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے اور مائنس ہم نے کب لینا ہے جب ویلوسٹی گھٹ رہی ہے ویلوسٹی بڑھنے کی بجائے گھٹ رہی ہے اس کا مطلب اپوزٹ ڈائریکشن میں لگ رہی ہے ٹھیک ہے ایکسلریشن کو یہ ہوئی رہی ہے ٹھیک ہے اب اور تو کچھ نہیں دے رکھا کہتا ہے ماس کتنا ہے اپڈیکٹ کا آنے کے لیتے ہیں اور ہم نے نکالنا ہے یہاں سے دیکھا یہاں تک ڈسٹنس کتنا ہے ایس ہم نے ڈسٹنس کی ویلیوں نکال رہی ہے اب دیکھو فورس دے رکھا ہو ماس دے رکھا ہو تو ہم ایکسلریشن نکال سکتے ہیں ایکسلریشن کیا ہوتا ہے فورس ڈیوائیڈڈ بائے ماس ہوتا ہے ہم ایکسلریشن نکال دیں گے فورس ڈیو پائنٹ ڈیو فور ڈیوائیڈ بائی وان ایکسلریشن کی ویلیوں مائنس میں آگی اور نیگٹیو ایکسلریشن نیگٹیو ایکسلریشن نیگٹیو ایکسلریشن نیگٹیو ایکسلریشن ہو رہی ہے اب دیکھو اگر دھیان دو میں کوئی بچہ بتاؤ جب ہمیں یوں دے رکھا ہو بی دے رکھا ہو اے دے رکھا ہو اور ایس نکالنا ہو تو کونسا فورمنا لگائیں گے بی سکیر مائنس yو سکیر ایسی کوئیٹو 2 اس بی کی ویلیو کتنی ہے جیرو پائنٹ 1 کا سکیر یوں کی ویلیو کتنی ہے جیرو پائنٹ 3 کا سکیر 2 ہے اے کی ویلیو مائنس جیرو پائنٹ 0 فور اور ایس ہم نے ہے اب تو کلکلیشن ہے آپ بھی کر سکتے ہو اب کہ یہاں سکیئر ہے اس کو دو طریقے ہے بستو کرنے کے اسی کا سکیئر کر لو 0.01 آگیا یہ 0.09 آگیا یہ آگیا تو انٹو مائنس 0.04 انٹو ایس کلیر ہے یہاں تک اس کو مائنس کریں گے تو مائنس 0.08 آگیا تو انٹو مائنس 0.08 انٹو ایس کلیر کر رہی ہمارے پاس 1 نیٹرہ اس نمریکل میں آپ نے کیا نوٹ کرنا ہے دیکھو اس میں دو کنڈیشن نہیں دے رکھی ہمیں کہا گیا فوس لگ رہی ہے فوس کی ویلیو ہے ہمیں کہا گیا مہاں سے thanا ہے میں معلوم semprogram کسی نیٹرہ بھیوں دا موجول ہے وہاں سے ہی اکسیلریشن ہی میں اچھا نہیں ہے تو میں متھا مارنے کی ضرورت نہیں ہے یہ کوششن نہیں لگو سب کی سٹوڈینڈ اور اس کو سولو کر دیں کی کوششن چلو ادھر دیکھو سب کی سٹوڈینڈ کیا ہے ہمارے پاس کار کا ماس دے رکھا ہے 1000 کےجی اور ہم کر رہی ہے کار کی کتنی ویلوسٹی سے موک کر رہی ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سے موک کر رہی ہے اس کے اوپر فورس کتنی لگ رہی ہے ٹین میٹر پر سیکنڈ سے موک کر رہی ہے اس کے اوپر فورس کتنی لگ رہی ہے 500 نیونٹن لگ رہی ہے اب ہمیں فورس دے رکھی ہو ماس دے رکھاؤ تو ہم ایکسلریشن نکال دے بغیر نہیں رہ سکتے تو فورس دیوائیڈ بائی ماس آ رہی ہے فورس ہے 500 ماس ہے 1000 تو یہ 0.5 میٹر پر سیکنڈ سکیر ایکسلریشن آگی یا ہاف میٹر پر سیکنڈ سکیر ایکسلریشن آگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اوبجیکٹ کے اوپر فورس لگ رہی ہے تو اوبجیکٹ آبیس لی آگے کو جائے گا شروع پہ ملوسٹی یوں ہے بالو میں ملوسٹی کیا ہوگی بھی اس دوران ایکسلریشن اے ہے اس دنس پر ایسے کرے گا اور ٹائم کی طرح لگے گا ٹی لگے گا یوں دے رکھا ہے اے دے رکھا ہے ہم نے بلوسٹی نکالنی ہے دس سیکنڈ کے بعد دو ہی ایسے فورمولے ہوتے ہیں جن میں بھی آتا ہے تو ہم پہلے والا فورمولا لگا رہیں گے بھی پورٹو یوں پلس ایٹی پسٹ فورمولا کیوں لگائیں گے کیونکہ یوں کی ویلیو ہمیں گیون ہے کتنی ہے ٹین ایک ہی ویلیو ہم نے نکالنی بانو بائی ٹو اور ٹائم کی طرح لگا رکھا ہے ٹین سیکنڈ تو کتنا آگیا ہے ٹین پلس فائیو ایک ویلیو ٹو ٹیفتین میٹر پر سیکنڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ رہے یہاں تک آتا ہے یہ نیکسٹ پورشن ہے اس کو لگو نور کرو اور اس کو پنے آپ کرنے کی کوشش کرو یہ بہت ہی سپیشل نومیریکل ہے اس طرح کا نومیریکل نہ تو ہم نے آج تک کبھی دیکھا ہے اور نہیں آگے کبھی دیکھیں ہم نے بیسا دیکھ رہے ہیں ہم نے پڑھیں گے تو دیکھیں گے اس کو نومیریکل نہیں دیکھا ڈیس یز این اگزامپل آف ویری ایبل مانس ڈیس این اگزامپل آف ویری ایبل مانس اس کوشن کی اوپر ایک ایپ ایکوئل ٹو ایم ایوالا فارمولا اپلائی ہی نہیں ہوگا کیونکہ بیلون میں سے لگاتا اور ہوا نکل رہی ہے اس کا ماس کونسٹینٹ بھی ہے اس کا ماس چینج ہوتا جا رہا ہے اس کا ماس کیا ہوتا جا رہا ہے چینج ہوتا جا رہا ہے یہاں سے دیکھو ہم نے فورس کیا پڑھنا تھا ڈیلٹا پی اپون ڈیلٹا ٹی اور اس کا ماس کیا پڑھنا ہے کیا پڑھنا ہوتا ہے ماس انٹو ویلوسٹی کیا فرملا ہوتا ہے ماس انٹو ویلوسٹی اب جیسے لیے ہم بات کر رہے ہیں بیلون میں سے ایئر نکلتی جا رہی ہے تو بیلون کا ماس چینج ہو رہا ہے لیکن جو ایئر نکل رہی ہے وہ کونسٹینٹ ویلوسٹی سے نکل رہی ہے یہاں پر ویلوسٹی کونسٹنٹ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے بھی ایکسلریشن ہی چیرو ہو جائے گا ویلوسٹی کونسٹنٹ ہے لیکن ماس بھی تو چینج ہو رہا ہے تو یہاں سے ہم فارملے میں ویلوسٹی باہر نکال لیں گے کیا رہ گیا چینج ان ماس دیوائیٹڈ بائی چینج ان ٹائنگ تو اس میں یہ فارملہ لگی گا ٹھیک ہے یہاں پہ ماس چینج ہو رہا ہے ٹائنگ کے ساتھ ویلوسٹی کونسٹنٹ ہے جو چیز کونسٹنٹ ہوتی اس کو باہر نکال لیں گے جس میں ماس نہیں باہر نکلے گا بلکہ ویلوسٹی باہر نکلے گی اس طرح کے بہت کم نمیریکل ہوتے ہیں کبھی کبھارا ایسے نمیریکل آتے ہیں جب بیلون میں سے ائر نکل رہی ہے تو یہاں یہ فارملہ نکلے گا اب سٹیٹمنٹ پر آو کیا کسی کیون ہے میں کہتا ہے بیلون کے اندر ائر کا ماس چٹنا ہے ٹائنگرام ہے اور بعد میں بیلون پوری طرح سے شرنک ہو گیا اس کا مطلب اس میں سے ساری ائر باہر نکل گی یعنی بعد میں ماس کیا ہو گیا جیرو یعنی ماس کے اندر چینج کتنا آیا ٹائنگرام ہو گئی چینج ہے ٹائنگرام ہو گئی چینج ہے ٹائنگرام ماس کتنا کا آیا ٹائنگرام کا چینج ہوا پہلے ماس کتنا کا ٹائن ہے سے ہراں فارمونار پی ٹła میرے جا دیا لیکن ایک شروع شروع میں ایم کتنا ہے ٹین ہے فیر نائن بھی ہوگا ایٹ کوئنٹ iç wiem آہی見て سیون سکس سائل ب بھار ری کو جیرو 되는데 من نbows لیکن یہ ہمارے پاس ھی ھائیسا ہوا اور اس میں سے ایر نکلتی جاری ہے ایر کی دوستی کتنی ہے ٹائنگرام جیورا ھائیس اور ماس کم ہوا جس ہوا اس میں کتنا ٹائم لگا ٹو پوائنٹ فائیب سیکنڈ کتنا ٹائم لگا ٹو پوائنٹ فائیب سیکنڈ تو آنسور ہمارے پاس سی لی گیا ہے اپی جی پر ٹو فارملا کے لگے گا بی انٹو دیلٹ ٹائم اپون ڈیلٹا ٹی بی کی ویلیو فائیب ہے ڈیلٹ ٹائم ٹائن ہے ڈیلٹا ٹو پوائنٹ فائیب ہے اس کو سوڑ کر لو کونسور کیا آجیا ٹوائنٹ ٹوائنٹ کیا انصور آگیا ٹوائنٹ فائیب ٹائپ بی ہے ہمارے پاس ٹائپ بی کے اندر ہے انپلس انپلس کا فارملا ہوتا ہے انپلس ہوتی ہے ہمارے پاس یا تو فورس انٹو ٹائم ایوریج فورس انٹو ٹائم یا پھر کیا آتا ہے چینجیر مومنٹم چینجیر مومنٹم یاد لگنا ہمیشہ کیا آتا ہے فائنال ویلیو مائنس انشید ویلیو فائنال مومنٹم کیا ہوں گے ہمارے پاس کہہ رکھا ہے کہ یہ ایک بول ہے بول کا ماس کی طرح ہے ایک بول ہے اس کا ماس 1 کیجی ہے بول کا ماس 1 کیجی ہے بول کتنی ویلوستی سے جا رہی ہے کتنی ویلوستی سے جا رہی ہے یوں اور یوں کی ویلیو کتنی ہے 30 میٹر فر سیکنٹ کہاں سے دیکھو بول کے جاری ہے یوں ویلوستی سے ایسے جاری ہے دیوار کے ساتھ ٹکرائی اور ٹکرا کر کے ہیں واپس آ رہی ہے تکرا کر کہا رہی ہے واپس آ رہی ہے جب بول جوار کے ساتھ بول کے ساتھ ٹکرا کر واپس آ رہی ہے تب اس کی ویلوستی کتنی ہے 20 ہے ہم کتنی لیں گے مائنس ٹونٹی لیں گے جو جاتے ہوئے ویلوستی کے پلس میں ہے تو اس ڈیریکشن میں اگر ہم نے ویلوستی پلس لے لی تو اوپوزٹ ڈیریکشن میں ویلوستی کے آئے گی مائنس آئے گی اس طرح کی کوشن ہے اس میں بول جا کر دیوار پر لگتی ہے اور لگ کر ٹکرا کر واپس آتی ہے جاتے ہوئے ویلوستی اگر پلس میں لیا ہے تو آتے ہوئے ویلوستی کیا لوگیں مائنس میں لوگ آپ لوگوں نے اس کو پلس میں ہی کر دیا تو آتے ہوئے ویلوستی اس کی کیا ہے مائنس ٹونٹی میٹر پر سیکنڈ ہے اب ہم نے امپلس نکالنا ہے امپلس کا مطلب ہے چینج کی مومنٹم ہے تو کوئی دکھتے نہیں ہے ہم نے امپلس یہ فارموڈا تھوڑی ہوتا ہے ہم یہ لگانیں تو مازگیور ہے جیرو پوائنٹ وان بھی کتنا دے رکھتا ہے مائنس ٹونٹی یوں کتنا آجے گیا یہاں مائنس ٹونٹی مائنس ٹونٹی مائنس میں پر سیکنڈ ہے ہم نے بھائی نہیں جیرو پوائنٹ وانیں انٹو ٹھینے مائنس ٹین میں کتنا آگیا وان اب اُعنس کا یو نیوترن انٹوаний ہی ہے مائنس ٹونٹ اپلس اٹھو ٹونٹی اوہا مائنس ٹکی ہو جائے گا تو مائنس پائی وانس ہو رہا ہے صحیح ہے تو تم مائنس ہونا نکال رہے تھے تم کلتے نکال رہے تھے کوئی میرے سے دکھروا لیا ہے یہ نویریکل نوٹ کرو اور اس کو کرنے کی کوشش کرو ہم نے اگرین ایمپلس نکالنا ہے کوشن میں یہ بات نوٹ کرنے والے دھیان دوہ در ہے کیا ہوا گولف کول کی ہمارے پاس ایسے گولف گراؤنڈ ہے ہم نے گولف گول کو اچھا کیا مارتے ہیں نا اس کو جوھ سے مارا ہم نے جوھ سے مارا تو بہت شوٹ ٹائم کی لئے فورس لگی کیا لگی بہت شوٹ ٹائم کیلئے فورس لگی ہم اس کو اپلسی فورس کہتے ہیں جب وہ شوٹ ٹائم کیلئے فورس لگی تو اس فورس کی وجہ سے گولد کڑے گی ہم نے ڈنڈے کو اسے جور سے مارا تو ڈنڈے اور بول کے بیچ میں کانٹیکٹ کروٹ فریکشن کے لیے رہے گا تو جور سے ایک نم سے فورس لگی اس فورس کی وجہ سے اس میں ملوستی کے آگی یو آگیا اب ڈنڈہ تو آٹی ہی ہے اب ڈنڈے کی وجہ سے فورس نہیں لگ رہی ہے ڈنڈے سے جب ہم نے جور سے سٹرائک کیا کچھ سیکنڈ کے لیے فورس لگی اور اس فورس کی وجہ سے اس کی ملوستی کے آگی یو آگی چلتا ہے تو فرکشن ہوتی ہے فرکشن کی وجہ سے نیگٹیو ایکسلریشن ہوتی ہے جس کی وجہ سے اوبجیکٹ تھوڑی دیر بعد رکھ گیا یہاں پر رکھ گیا تو نیگٹیو ایکسلریشن نگلی ہے اور کتنی نیگٹیو ایکسلریشن نگلی ہے 4 میٹر پر سیٹن سکیار نیگٹیو ایکسلریشن یہ نیگٹیو ایکسلریشن یہ نہیں ریٹارٹیشن وہ ڈنڈے کی وجہ سے نہیں ہوئی یہ نیگٹیو ایکسلریشن گراؤنڈ پر جب تو یہ اوبجیکٹ چلتا ہے جب ڈنڈے کی وجہ سے فورس لگی تو وہ تو بہت فرکشن آف سیکنڈ کے لیے تھی اس کو تو ہم کنسیڈری نہیں کر رہے کہ اس ٹائم پر کیا ہوا ہاں ہم نے بس یہ دیکھنا ہے کہ اس فورس کی وجہ سے اوبجیکٹر نے ویلوشٹی کتنی پوائر کر لی بیس تو بھی ویلوشٹی تھی لیکن اس کیسے میں وہ ویلوشٹی کیا بن جائے گی یوں ویلوشٹی بہت بول اف کول ہے اس کا ماس کتنا دے رکھا ہے سکسٹی گراؤنڈ تو میں سکسٹی ڈیوائیڈڈ بائی تھاوزنڈ کر دوں گا سکس بائی ہنڈڈ کیجی آگیا امپلس نکالنی ہے بول سٹوپ کر جاتی ہے تو فائنل بھی تو اس ٹھیک ہے بھی ہے اور کتنا ڈسٹنس ٹیول کرکٹر پیفٹی ہمیں دیکھو ہمیں ڈسٹنس دے رکھے ہمیں ایکسلرریشن دے رکھی ہے ہمیں بھی دے رکھے ہم نے یوں نکالنے کیوں 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 تو اگر ہمیں یوں پتا ہوگا تو ہم یوں کی ویلو پٹ کر دیں گی بی ہمیں اورڈیڈی پتا ہے اور ماس ہمیں اورڈیڈی پتا ہے تو ہمارے بارک انٹرس کریں گے تو کونسا فارملہ یوز کریں بیسکر مائنس یوزکر ایک کوئیڈ تو ٹو ہے ایسا جب اچھے پر لائے تھے میں اس کی ایکویشن وموشن کروانا چاہتا تھا یہ کو بی کے اندر ہے یہ کو بی کے اندر ایکویشن وموشن ہے میں ان کو تروانا چاہتا تھا لیکن آپ کو سمجھ تو آئی کی ہوں یہ تو کنی ہے اس میں موشن سمجھ میں آئی اس میں تو کوئی سمجھنے پر بات ہی نہیں ہے یوں انیشل ویلوز کی ہے وی فائنل ویلوز کی ہے اے ایسا سیلرلیشن ہے ایسا سیسپرسکوئنٹ ہے ویلو پٹ کرنی ہے یہاں ایسا سیلو ہے یہاں ایسا سیلو ہے ایسا سیلو ہے ایسا سیلو نکالنا ہے یہ کیا ہے مائنس ایٹ ایٹ فائٹ گر فورٹی مائنس فور ہنڈڈڈ مائنس مائنس کٹ گیا یوں سکیئر آگیا فور ہنڈڈڈ تو یوں کتنا آگیا ہے ٹوائنٹی میٹر پر سیکنٹ یوں کتنا آگیا ٹوائنٹی میٹر پر سیکنٹ لو بی اگر یوں آگیا بی امارے پاس ہے ایسا سا ڈ person مائنس مائنس فورول ایسا سینٹ کے دک RM میٹر آگیا مائنس ڈ person ایسا سیکنٹ تو نیوتننٹو کیا آگیا سیند آپ نے ایک تھوڑا گردنی لیکن سین دیگر کون سیند ساییو میں مینس نہیں آئے گا جونیوں کیا مینس آئے گا ساییو میں مینس آئے گا صرف ریٹارٹیشن ہے ریٹارٹیشن ہے تو یوں مینس سوڑی آئے گا ہمارے پاس اے مینس آئے گا اس کا مطلب یوں کی ویلیو جارا ہوگی بی کی ویلیو کام آئے گا یوں تو اس نے پہلی زیادہ دے رکھا ہے مطلب جانا کے لئے لکھائنا پتا نہیں تھا یوٹیوب نے نکال آرگیز ہی روائے اس کو نوڈ کر دو اس کو بھی سوڈنٹ ہے یہ کرو یہ دونوں کو نوڈ کر دو یہ آپ لوگوں نے کر کر دیکھنے ہیں ان کو کل ڈسکس کریں